سور کا گوشت کیوں حرام ہے؟ بچپن سے ہم نے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ سور کا گوشت حرام ہے لیکن جب بھی پوچھتے تو کبھی وہ وضاعت نہ کر پاتے کیونکہ ان کے پاس تحقیق نہیں تھی صرف ایمان تھا کہ بس اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا سور کے پالنے سے اسے کھانے اور اس کے جسم سے بنی کسی بھی چیز کے استعمال سے خیر البتہ آج ہم خاصی وضاعت سے بتائیں گے کہ سور کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا ہے ناظرین قرآن کریم میں کموں بیش سور کے گوشت کھانے کی ممانیت چار مقامات پر آئی ہے سورت البکرہ، سور مائدہ، سور انام اور سور نخل کی آیات میں سور دنیا کا گندہ ترین جانور ہے جو کہ گوبر، فضلہ اور گندگی میں پرورش پاتا ہے اور غلازت کھاتا ہے دنیا میں موجود غیر ترقی آفتہ ممالک اور غیر اسلامی ممالک میں اکثر دہات میں لائٹرین نہیں ہوتی اور کھولی جگہ میں لوگ رفعہ حاجت کرتے ہیں تو اسی غلازت ختم کرنے کے لیے اس سور کو پالا جاتا ہے دنیا کے بعض ترقی آفتہ ممالک سے سترائی اور صاف جگہ پر پالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر اس کی فطرت ہے گند کھانا یہ اپنا اور اپنے دوسرے ساتھی جانوروں کا بھی گوبر کھاتا ہے سور کے گوشت میں کم از کم ستر قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا گوشت کھانے والے کے میدے اور آنتوں میں کئی قسم کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں مثلا روینڈ ورم، پین ورم، ٹینیا اور ہک ورم سولیم ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ہے جسے عام طور پر قدو دانا کہا جاتا ہے اس کا گوشت ہارٹ اٹیک، نابینہ پن، جگر کا نقصان اور جسم کے بہت سے حصوں پر اثر کرتا ہے بعض مغربی ممالک میں لوگ بلیڈ پریشر، فالج اور ہارڈ اٹیک کا سبب اسی گوشت کی وجہ سے بنتے ہیں اس کی چربی کی زیادتی کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کا حطرہ لازم ہے اس کے گوشت کو اگر بہت اچھا کر کے بھی پکایا جائے تب بھی اس کے گوشت میں موجود نقصان پہنچانے والے کیڑوں کے انڈے تلف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بے شک دین اسلام بہت پیارا ہے جس میں انسانیت کو نقصان پہنچانے والی ہر مذر چیز کو حرام قرار دیا گیا ہے سبحان اللہ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کیجئے ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ